السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں اچاری چکن کورما یا روٹی نان یا بوائل یا فرائیڈ رائز کے ساتھ کھائیں یہ آپ پیڈی بینڈ کرتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہم نے ڈیڑ کپ آئل لیا تھا اس میں ہم نے ایک کلو چکن کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے جب تک کہ اس کا کلرس چینج ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا موشتر بھی کم ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کچھ مسالے اچاری مسالے چاہیے جو ہم اس میں ڈالیں گے اس کے لیے ہم نے لی ہے ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون سکھا دھنیا ون ٹیبل سپون میتھی دانا ون ٹیبل سپون سانفلی ہے ون ٹیبل سپون کلونجی لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں اجوائن شامل کری ہے ان سب مسالوں کو ہم ڈرائی روز کریں گے اور اس کو اچھی طرح پیس کے پاورڈر بنا لیں گے چاہے تو آپ کونڈی ڈنڈا میں بنائیں چاہے مکسر بلینڈر میں جو بھی مسالہ پیسنے والا مشین ہوتی ہے اس میں بنا لیں یا پیڈی پین کرتا ہے آپ جیسے بھی سمجھتے ہیں اس کو کر لیں ان سب مسالوں کو ڈرائی روز کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے مسالوں کو ڈرائی روز کر کے پیس لیا ہے اور چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور یہ جو آئل بچا تھا اس میں ہم تقریباً دو سے تین بڑے پیاز ہم نے کٹ کے ان کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاز سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم ایک بلینڈر میں جوسن میں جو جگ ہوتا ہے ملشک والا اس میں آپ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہلی میرچ اور ادرک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے یہ ڈال لیں اور ان کو تھوڑا سا اس کو گھی کے ساتھ ہی ہم بلینڈ کر لیں گے تاکہ پانی کم سے کم ڈالنا پڑے اور یہ واپس ہم اس کو بلینڈ کر کے اسی برتن میں ڈال لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ جگ کو اچھے سے ساف کر دیں گے اور یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو چولے پر چڑھا دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طرح اور اس کے اندر تمام مسالے جو ہم نے مسالہ پیسا ہوا تھا وہ بھی اور نمک مرچ بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے نمک مرچ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے ون ٹیسپون ہلدی ون ٹیڈبل سپون ہم نے مرچی لی تھی اور نمک ہاف ٹیبل سپون دیا تھا اس کو دھوڑے دیر پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن بھی ایڈ کر دیں گے بلکل پانی خوشک نہیں ہوا ہوا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں پانی ہے تو یہ ہم یہ سارا چکن ڈال گی ہلکی آنچ پر اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے یہ دیکھیں اس کی چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کا گھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کے اوپر گھی کی طریعہ آگئی ہے یہ چکن ہمارا ریڈی ہے بلکل پک چکا ہے آپ اس کو مزید بھوننا چاہیں تو بھون لیں مگر یہ بلکل ریڈی ہے اس کے پکنے میں کوئی کسر نہیں ہے اب یہ بلکل تیار ہے سارف کرنے کے لیے اور یہ آپ جیسے مرضی نان روٹی یا چاول کے ساتھ کھائیں اب ہم اس کے اوپر ہرا دھنیاں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ادرک باریک جولین کٹ کے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور یہ اس کو ہم ڈش میں نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا آسان اور کتنا ٹیسٹی بنتا ہے یہ ہمارا یہ چکن اچاری کورما تیار ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا میرے جانے کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا